کیوں دینا بھئی کیوں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو رات کو جو واقعہ ہوا ہے وقلا کی طرف سے ساری قوم جو ہے اس پہ شرمندہ ہے کہ یہ ہمارا پڑی لکھی کور کا اتنا غیر ذمہ دارانہ اور ساری قوم جو ہے میرے سمیت رات سے افسردہ ہے کہ ایک ہارٹ کے ہسپیٹل میں تین جانے تین لوگ جہاں بھاک ہوئے کیا کرے ہو یار چلے چھوڑا ہم ٹھیک ہے اور یہ افسوسناک واقعہ لاہور کے دل پنجاب کے دل لاہور میں پیش آیا ہے ساری قوم جو ہے وہ سکتے میں آ گئی ہے کہ یہ کالے کوٹ اور سفید کوٹ کی لڑائی میں تین جانے گئی ہیں اور ساری دنیا میں ہم نے میسج دیا ہے کہ بنیادی طور پر ہم اکسٹریمسٹ ہیں بنیادی طور پر ہمارے میں سبر کا پیمانہ نہیں ہے ہم اخلاقی ادوار سے آ رہی ہیں اور ہمارا معاشرہ اس جگہ گر گیا ہے جہاں اس معاشرے کو قومی سطح پر لانا ضروری ہے اور جس طرح انڈیا میں کل تضلیل ہوئی ہے ساری دنیا میں ہماری تضلیل ہوئی ہے وہ قابل مضمت ہیں باقی کل آصف زرداری کی بیل ہوئی ہے بہت اچھی بات ہے اور پری بارگین یہ کریں گے اور مارچ تک ان کی طرف سے جو پانچ کیسز ہیں ان کی بری بارگین آ جائے گی اے پی پی کا یہی آل ہونا ہے یہ سرکاری چینل ایسے ہی ہوتے ہیں اور بلاول جو ہے بچمن سے ڈیریکٹر ہے ان پانچ کیسز میں جس کی پری بارگین نہ ہوئی تو بلاول کا مستقبل سیاسی ختم ہو جائے گا وہ جو بڑا چین چین کر رہے ہے اس کی چینچ ہے چوچ ہو جائے گی اور اس کو سمجھ لگ جائے گی اور بڑے امپورٹنٹ دن ہے پاکستان میں پری بارگین کے بہت سارے بہت سارے پیسے آنے والے ہیں میں بہت ساری باتیں کرتا رات سے میں ڈپریشن میں جا چکا ہوں کہ میں ایک ایسی قوم کا وزیر ہوں جس کے وقلہ میں اخلاق کی وہ سطح آ گئی ہے کہ قید عظم کا کوٹ پہن کر انہوں نے جہلوں سے بھی بتر سلوک کیا ہے قوم کے ساتھ اور جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے مجھے پورا یقین ہے کہ جو لوگ الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ الیکشن کمیشنر کو تو کم از کم یونانیمس بنائیں دو دفعہ تیرہ کا الیکشن ہوا اٹھارہ کا الیکشن ہوا دونوں الیکشنوں میں جو ریزلٹ آئے وہ اپوزیشن نے نہیں مانے نہ تیرہ کے الیکشن کے مانے نہ اٹھارہ کے الیکشن کے مانے اور مجھے یہ بتائیں یہ کس قسم کا الیکشن چاہتے ہیں کہ کہہ رہے ہیں جج میرا ہو الیکشن کمیشن میرا ہو کیا اس بائیس کروڑ لوگوں میں ان کو کوئی ایسا قابل آدمی نہیں ملتا کیونکہ تیرہ اور اٹھارہ میں تو متفقہ طور پر فیصلہ ہوا وہ جو قبول نہیں کیا گیا اور اب جو یہ باتیں کی جا رہی ہیں اور جو رویہ رکھا جا رہا ہے جو زبان میڈیا میں استعمال کی جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں وہ بہت غیر ذمہ دارانہ ہے ٹینشن کم ہونی چاہیے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہمیں ٹینشن کو کم کرنا ہے اور اس ملک میں جو عام آدمی مسائل سے گزر رہا ہے مہنگائی سے بے روزگاری سے بجلی کے بلوں سے انشاءاللہ گیس کے بلوں سے عمران خان اور اس کی حکومت اس کو اس مسئلے سے نکالے گی انقریب نکالے گی کشمیر پہ جو ظلم ہو رہا ہے اور سب سے بڑی بات میں آپ کا مشکور ہوں کہ ہندوستان میں جو قانون بنایا جا رہا ہے شہریت کی بنیاد پر مسلمانوں کو دوسرے نہیں تیسرے نہیں دسنے درجہ کا بھی شہری نہیں ہے وہ نیشنلٹی ہی حاصل نہیں کر سکتے پہلے بھی جو آسام میں اور تریپورا میں اور ناکپور میں جو انہوں نے قانون بنائے یہ ایک ہندو سٹیٹ بنتی جا رہی ہے اور مودی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ یوپی کا مسلمان بھی جاگے گا پہلے تو کشمیر کے مسلمان کی بات کر رہے ہیں یہ یوپی اور سی پی کا مسلمان بھی جاگے گا اور پاکستان اور ہندوستان کے تلقات تلخترین ہو جائیں گے کیونکہ جب مسلمان وہاں باہر نکلے گا تو مسلمانوں کی سب سے بڑی سٹیٹ اور اٹامک سٹیٹ جو ہے وہ خاموش نہیں رہ سکتی ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں اس پہ ہونے والے ظلم و ستم پہ ہمیں عملی طور پر بھی اب کوئی کام کرنا چاہیے کیونکہ موڈی پہ جو نہیں رہی thank you very much